اگلا سوال ہے کہ لڑکی کو کالج کے ٹائم میں محبت ہو گئی تھی لڑکی والوں نے لڑکے والوں کو گھر بلایا بظاہر رشتے پر اتفاق کیا لیکن بعد میں رشتے سے انکار کر دیا لڑکی مسیر ہے کہ شادی وہیں کرے گی ورنہ نہیں کرے گی یا پھر مر جائے گی ان سب کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے تو دیکھیں یہ عام طور سے جو ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں دکھنے کیوں ملتی ہے کہ ایک لڑکی جذبات میں آکے کسی کو بھی منتخب کر لیتی ہے شادی کرنے کے لیے اور پھر اس کے لیے مرنے مٹنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے جس کو پیار محبت کا نام دیا آتا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ صرف لفاظی ہے شعوت پرستی ہے اور کچھ نہیں اس کے پیچھے کوئی سچائی نہیں ہے یہ صرف لوگوں نے ایک برائی کو سماج کے بیچ میں اچھا دکھانے کے لیے اس کا ایک نام دے رکھا ہے پیار محبت ورنہ حقیقت میں یہ عیاشی ہے اور یہ شعوت پرستی ہے اور یہی اس کی سچائی ہے اور اسلام میں اس کی قطعن اجازت نہیں ہے اور خاص طور سے لڑکیاں اس معاملے میں کمزور ہوتی ہیں ان کو آسانی سے بے قو بنایا سکتا ہے اس لئے اسلام نے لڑکی کی شادی کے لیے یہ ضروری قرار دیا ہے کہ اس کا ولی بھی اس کے ساتھ میں ہو سنان نبی دعوت کی سیدی سے لا نکاح الا بے ولی کہ ولی کے بغیر شادی نہیں ہو سکتی ہے تو یہ جو لڑکی کا معاملہ ہے کہ کالج کے ٹائم پر محبت ہوگی بات شادی تک پہنچ گئی نہیں کرے گی تو مر جائے گی تو یہ بالکل اسلام کے خلاف ہیں کیونکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ ایک لڑکی جب بھی اپنا رشتہ چننا چاہے تو یقیناً اس کو بھی یہ حق ہے کہ اپنی مرضی سے رشتہ چنے اور اپنی رضا کو ظاہر کرے اگر وہ راضی نہیں ہے تو اس کی شادی نہیں ہو سکتی لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ صرف اپنی مرضی سے کوئی بھی فیصلہ لے لے بلکہ اس کے لئے ضروری ہے کہ اس کا جو ولی ہے مثلاً اس کا والد ہے تو والد کی اجازت لے اس کے سامنے بھی بات رکھے اور والد ہی یہ تیہ کرے گا کہ یہ شادی کے لائق ہے یا نہیں ہے اور یہاں پہ یہ سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ جو ولی کا سسٹم رکھا گیا اسلام میں اس کا یہ ملک نہیں کہ عورت کی مرضی چھین لی گئی ہے عورت کی اپنی مرضی چلے گی لیکن اس کا جو باب ہے وہ ویریفائی کرے گا کہ یہ اپنی مرضی کا صحیح استعمال کر رہے گی نہیں اس کو مثال سے سمجھنا ہو تو ایسے ہو جیسے اس ملک میں آپ روڈ پہ گاڑی چلا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں لیکن گاڑی چلانے کے لئے آپ کو لائسنس کی ضرورت ہے تو گاڑی آپ اپنی مرضی سے چلائیں گے آپ آزاد ہیں آپ غلام نہیں ہیں آپ چاہے تو گاڑی چلا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں لیکن آپ کو ڈرائیونگ لائسنس دینا پڑے گا یہ لائسنس کیوں دی آتا ہے آپ کے اپنی مرضی ہے لیکن لائسنس دینے والے چیک کرتے ہیں کہ یہ بندہ گاڑی چلانے لائق ہے کی نہیں ہے اگر آپ اس لائق ہوں گے تب آپ کو لائسنس دیا جائے گا ورنہ آپ کو نہیں دیا جائے گا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کی مرضی کے کوئی چھین لے رہا ہے بلکہ آپ کی مرضی کے ساتھ چیک کیا جا رہا ہے کہ آپ اس کے اہل ہیں کی نہیں ہیں تو ایسے ہی اسلام میں لڑکی کے ساتھ ایک ولی کو رکھا گیا کیونکہ لڑکی جذباتی ہوتی ہے کبھی کبھی جذبات میں وہ صحیح فیصلہ نہیں کر پاتی اس لئے اس کے ساتھ اس کی باپ کو رکھا گیا ہے کہ اس کا باپ اس کی مرضی پہ نظر سانی کرے گا دیکھے گا کہ شادی کرنے لائق ہے کی نہیں تو اس طرح کے جو شادیاں ہوتی ہیں پیار محبت کے نام پہ کہ لڑکی اپنی مرضی سے جا کے کسی کو پسند کر لیا اور شادی کے لیے اسرار کر رہی ہے شادی نہیں ہوگی تو مر جائے گی یہ سب غیر اسلامی سوچ ہے اسلام میں ایسی سوچ کی اور اس طرح کے خیالات کی کوئی گنجائش نہیں ہے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں